السلام علیکم ہیلو ویلکم ٹریل و ٹرگر ٹیلز آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے کچھ بات کی جائے ٹرگر کے حوالے سے ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے بعض دفعہ ہماری پسٹل گرپ پوفیکٹ ہے ہم نے پوفیکٹلی گن زیرو کی ہوئی ہے اس کے باوجود ٹارگٹ ہم اس کہہ رہے ہیں ٹارگٹ ایدھر کنسٹنٹلی رائٹ پہ ہٹ ہو رہا ہے ہمارا یا ٹارگٹ کنسٹنٹلی ہمارا لیفٹ پہ ہٹ ہو رہا ہے اور اس کی ریزن نہیں سمجھ آ رہی ہمیں کہ ریزن کیا ہے تو آج ہم اس ایرر کے بات کریں گے جو ایرر ہے بہت چھوٹا سا ایرر اگر ہم اس چھوٹی سی چیز کو کریکٹ کر لیں تو ہمارا ٹارگٹ بلکل بلزائے ہٹ ہوگا وہ ایرر جو ہے وہ ایرر ہے ہمارے ٹرگر پول کا ایرر ٹرگر پول بہت ایمپورٹنٹ ہے اچھا ٹرگر پول میں ہم ایکسپیکٹڈ ایک ایکسپیکٹڈ ڈسٹوربنس کا ویٹ ڈالتے ہیں اب ایکسپیکٹڈ ڈسٹوربنس کیا ہے ایکسپیکٹڈ ڈسٹوربنس یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹارگٹ کلوز ہے کافی آپ کا ٹلوز ہے تو اس ٹرگٹ میں آپ کو ٹرگر کی سپیڈ زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور اس سپیڈ کی وجہ سے آپ کی ایکسپیکٹڈ ڈسٹورب ہوتی ہے لیکن کیونکہ ٹارگٹ قریب ہوتا ہے ٹارگٹ بڑا ہوتا ہے تو ایکسپیکٹڈ ایکسپیکٹڈ ڈسٹورب بھی ہو رہی ہے تو بھی وہ زیادہ میٹر نہیں کرتا لیکن سمٹائمز جب جس وقت ہم پرسیزن شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ دور ہوتا ہے تو اس وقت ٹرگر پل کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹوربنس آتی ہے اور ہم نے اس ڈسٹوربنس کو بیسیکلی منیمائز کرنا ہے کہ کم سے کم ہماری ڈسٹوربنس کر رہے ہو وہ آل بیگنرز جو اب بھی یا تو ہینڈ گین شوٹنگ میں پسٹل شوٹنگ میں آ رہے ہیں یا وہ لوگ جو آلریڈی پسٹل شوٹنگ شوق سے کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہم نے اس ٹرگر پل کی جو ڈسٹوربنس ہے اس کو ہم نے منیمائز کرنا ہے اور بلکہ اس کو ہم نے اس لیول پہ لانا ہے کہ یہ ڈسٹوربنس بلکل زیرو ہو جائے اب اس میں ہمارے پاس دو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارا جب ہم ٹرگر پل کرتے ہیں تو ٹرگر پل will be just like soft اور آپ کے جو باقی fingers ہیں یا باقی ہاتھ ہے اس کا کسی قسم کا pressure اس کے اوپر نہیں آئے گا سو ہماری صرف ایک انڈکس فگر ہے جس سے ہم لوگوں نے ٹرگر پل کرنا ہے صرف اور صرف ویٹ اس کے اوپر جائے گا اس کے علاوہ ویٹ نہیں آئے گا ہینڈ گن ہم نے لی ہوئی ہے ہم نے بالکل اس کو جب ہم پل کرتے ہیں سب سے پہلے ہینڈ گن ہے امٹی سب سے پہلے ہم نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ امٹی ہے اور اسی لئے میں نے اس کو اوپن بھی کر دیا سو آپ کی جو صرف اور صرف یہ finger ہے یہ finger آپ کی move کرے گی اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور finger یا کسی بھی اور جگہ پہ آپ کا ویٹ نہیں آئے گا ویٹ صرف اور صرف اس finger پہ آئے گا اس کے علاوہ جو سیکنڈ موسٹ امپورٹن چیز ہیں یہ دو فاکٹرز ہم نے کنٹرول کرنا ہے نمبر ون ہمارا ویٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اس finger کا use ہوگا اور باقی ہمارا کسی کوئی ویٹ نہیں آئے گا کسی اور finger کے اوپر نمبر ٹو ہماری finger کی position کیا ہوگی وہ جو میں نے start میں آپ کا بات کی تھی کہ ہم یا تو constantly right پہ hit کر رہے ہیں یا constantly left پہ hit کر رہے ہیں اس میں ہماری finger placement کا بہت زیادہ دخل ہے finger placement ہم نے کہاں پہ رکھنی ہے ہم کیا mistake کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چارٹ بنایا ہے اس چارٹ سے می بھی آپ کو کچھ clarity آتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں that's our fingers اور یہ ہم یہاں پہ ہماری hitting ہو رہی ہے جو crosses بنے رہے ہیں اگر تو آپ کی انگلی trigger کے اوپر آ رہی ہیں اس joint کے قریب جو first joint ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کی زیادہ shots آپ کی right پہ hit ہوں گی آپ central hit نہیں کر رہے ہوں گے سب کچھ ٹھیک ہے آپ نے perfect shot لیا ہے باوجود اس کے وہ right پہ جا رہی ہے اگر آپ نے یہ tip use کرتے ہیں trigger pull کے وقت تب آپ کی shots left پہ جانا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ آپ اس graph میں دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کو figure بتا رہی ہے اگر آپ نے tip use کرنا ہے تو آپ کی shots left پہ جانا شروع ہو جائیں گے this is the perfect picture یہاں پہ آپ نے middle میں یہ جو finger ہے جسے آپ trigger pull کر رہے ہیں اور یہ جو area ہے اس کے middle آپ نے basically trigger پہ place کرنا ہے اگر آپ یہ middle finger exactly trigger پہ اس طرح place کریں گے اور trigger کو just like آپ نے pull اس طرح کرنا ہے کہ جیسے دیوار کے ساتھ لگایا ہے سو اس کو آپ نے simple دیوار کی طرح اس طرح pull کرنا ہے اگر آپ یہ چیز کریں گے تو آپ کے shots perfectly hit ہوں گے otherwise error آئے گا اور وہ error کسی اور وجہ سے نہیں ہوگا تو وہ error صرف اور صرف trigger pull کا error ہوگا اس کے علاوہ end پہ ایک اور میں آپ کو importancies بتا دوں کہ وہ جو آپ کا دماغ ہوتا ہے جو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ blast ہوگا اور ابھی اتنی جھٹکہ کھانا ہے وہ ساری جیسے آپ نے دماغ سے بالکل نکال دینا ہے آپ نے جس وقت trigger pull کرنا ہے تو آپ نے دماغ میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ میری gun اس کے بعد jump لے گی مزل jump آئے گا یا میرے کانوں کو زور کا دھماکہ سنائی دے گا یا کچھ ایسا ہوگا آپ نے یہ اگر سوچا اور اس کی وجہ سے trigger pull کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ میں ضرور چرک آئے گا اس کی وجہ سے وہ جو target ہے آپ target miss کریں گے سو trigger pull کرتے ہوئے آپ نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچنا اور بالکل just like butter آپ نے straight middle finger middle of the finger اس کو رکھنا ہے اس finger کے علاوہ ویٹ کسی اور finger کے اوپر نہیں جانا چاہیے اور آپ نے اس trigger کو straight پیچھے جس طرح پل کریں گے اس کو واپس پیچھے دیوار کے ساتھ لگائیں گے آپ کی accuracy کئی درجہ بڑھ جائے گی اپنا بہت خیال رکھئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کو اس طرح کے informative کچھ اور tips ضرور ملیں گی اللہ حافظ موسیقی